موسیقی ایسا کوئی ناممکن نہیں تھا ایک کوریڈور بنانا ہے تین سے چار کلومیٹر کا اور جس میں وہ آزادی سے آکے اپنی عبادت کر سکیں پاکستان میں تو اس میں مان گیا تھے اور تیار تھا یہ کرنے کے لیے مودی صاحب جو ہیں وہ اڑے ہوئے تھے اس پاس پر وہ پاکستان کے ساتھ بات چیز بھی نہیں کرے تو اس لیے وہ یہ معاملہ وہاں کا اٹھا ہوا تھا اس سے ایک جب سندو آئے پاکستان میں آئے تو اس کے بعد ایک پریشر بلڈ ہوا سکھ سمیریٹی میں اور ہم یہ جانتے ہیں اپنی عباد بھی ہونے والے ہیں اور جب اکجاب میں بھی ہونے والے ہیں دوسرے اندوستان کے علاقے میں بھی وہ بھی سکھوں کا اتنا زیادہ پریشر بڑا جو اندوستان میں سکھ ہیں اور باہر بھی ہیں جس کینیڈا میں بیٹن میں دوسری جگہوں پہ کہ یہ اندوستان کی حکومت نے کوئی کوئی وہ نہیں کیا اپنی اسے ہنسی خوشی سے یا وہیں کوئی مجبوری کے ساتھ یہ کرنا پڑا گیا اور ابھی بھی یہ راستہ آہ تو ویسے تو چھوٹا سا راستہ ہے لیکن اندوستان کا راستہ بہت طویل ہے کیونکہ ابھی لوجسٹک سوہرہ انہوں نے تہلی کیے اور میں کہا کہ پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ ہم ویزا آہ اور کسٹم کی چوپیاں وہاں بھی بنائیں گے جبکہ پاکستان یہ کہہ شکا ہے کہ بغیر ویزے کے ہم جو سکھ آنا چاہیں گے وہاں پہ عبادت کے لیے ہم بغیر ویزے کے ان کو اجازت دیں گے کیونکہ اگر ویزا ہی لینا ہے تو پھر وہ کوریڈر کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے پھر تو وہ بینلکوامی بارڈر سے لاہور سے پاندھا تھے جبکہ پیسے بھی وہ آج سے رہے تھے اور وہ ان کو وہاں پہ ویزا لے کے وہاں دے تھے تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ موڈی سبکار انسان آباد کے بعد یہ کیا ان کی سلط بنتی ہے ان کو کتنی سپورٹ ملتی ہے عوام کی اور یا نہیں ملتی اگر ان کو ہندو ایکسریمس جو ہیں جو ان کے ساتھ ہیں شیف سوینا اور دوسرے دھڑے وہ ان کو جتوا دیتے ہیں پھر سے بڑی ایکسریت سے تو پھر شاید یہ اس پہ عمل نہ کریں اس بات پہ عمل کا مطلب ہے کہ اس میں ایسی رکاپنیں ڈالیں اور ایسی شرائع ڈالیں جس سے یہ معاملہ جو ہیں وہ نہ ہوگی لیکن زیادہ پاکستان کا تعلق ہے بہرحال یہ سیس کمیونٹی ہے جو دستان میں رہتی ہیں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی رہتے ہیں ان کو تو بالکل ایان ہو گیا بالکل صاف ہو گیا کہ پاکستان میں اس معاملے میں پہل نہ صرف کی بلکہ اپنے دل سے یہ اس بات پہ راضی ہوئے کہ وہ ان کی ایک بکندس عبادت گاہ ہے تو اس لئے ان کو حق ہے کہ وہ ہم یہاں پہ آئیں بغیر کسی رکاوٹ کی اور اپنی عبادت کریں تو آج ان کو یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ جو شدر تستان ہندو حکومت ہے کچھ اس کے نا ہے ان کے کیا حالات ہیں وہ کس طرح اپنی ایک جو مذہبی اقلیت ہے سکھ ان کو دیکھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ تو وہ کرتی رہتے ہیں عیسائیوں کے ساتھ بھی تو آج سکھوں کے ساتھ بھی وہ کیا سلوک کر رہی ہیں جو انہوں نے اٹھایا اور ایک جسٹر دکھایا اور کھلا دل دکھایا جبکہ اندوستان جو کہ بہت بڑا ملک ہے لیکن دل ان کے بہت ہی چھوٹے ہیں وہ دیکھئے دیکھئے اب وہ کتنا پریشر وہ لیتے ہیں اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو رکابطیں ہوتا ہے پیلی رکابطیں نے ڈال دی بیزے کا پیچھے تو وہ اور کیا کچھ کرتے ہیں جس سے وہ سارے چیف کو سابطاتوج کریں ان کے لاخبار کینٹائش کیوں پر ریفرٹ گئے دارٹ صاحب یہ بتائیے گا جس طرح آپ نے کافی تفصیلاً اس کا ذکر کیا کہ پاکستان نے اس حوالے سے باقاعدت اور پر سہولیات دینے کا عظم کیا ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ آفر بھی کیا ہے کہ بڑی آسانی سے نقل و حرکت ہو سکتی ہے وہ اپنی بادگاہ بھی آ سکتے ہیں لیکن یہ جو کچھ ایشوز جس کی طرف شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ بہت سارے ہمارے تصویر طلب معاملات ہیں جو اس وقت حل ہونے چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی جانب یہ بارش کا پہلی بون کہہ دیں یا ایک پیشرفت کہہ سکتے ہیں ہمیں سے؟ بلکل بھی نہیں اس لیے دیکھئے یہ بلکل یہ ایک سکھوں کا معاملہ جو کہ بہت چھوٹی مائنورٹی ہیں ہندوستان میں دھائی پرسنٹ ہیں صرف یا دین پرسنٹ فیصد ہیں ہندوستان میں سے یہ ان کا معاملہ تھا اور ان کا وہ پریشر تھا یہاں تک کب دوسرے جو معاملات ہیں بکی کشمیر کا تو انہوں نے ایک دروی کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ اپنی فوج کو بھی بلکڈاؤن کروایا ہوا ہے چھے لاکھ فوج ہے اور وہ کشمیریوں کی جو آزادی کی جنگ ہے اس کو وہ ہر طرح سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ دیکھئے دو ایسے مسائل ہیں یا ایشیو ہیں جو تھا سر فریق ہے دوسرا اس کیا چین کا یہ ایسے مسئلے ہیں جو آسانی سے حل ہو سکتے ہیں جو سر فریق ہے اس کے تو نقشے بھی بن گئے ہیں اس کی ڈیمارکیشن بھی ہو چکی ہے اور شہرمال شیخ میں جب منمون سکھ صاحب جب وزیراعظم تھے اور گیٹانی صاحب پیپل پارڈی کے جب وہ زمانے میں ان دونوں کے درمیان یہ تیہ ہو گیا تھا کہ یہ مسئلے تو آسانی سے حل ہو سکتے ہیں تو ان کو فوراً آپ حل کرتے ہیں ویٹی مارکیشن ہوگی ہے اس کو آپ اقیلہ وہ پائنل مان لیں اور شہر چین سے دونوں فوجیں وہاں سے ہٹ جائیں یا اس کو انٹرنیشنل پارک بنا دی جائے یہ بھی ایک دجویز تھی وہاں پہ نو مینز لینڈ بنا دی جائے تو جیسے منموہن سے کہاں واپس کے اندوستان میں تو وہ بالکل ان کے سارے چالات ہی تبدیل ہو گئے تھی کہ وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو وہاں کی فوج ہے وہ وہ سمجھتی ہے کہ ان کا فائطہ اسی میں ہے کہ پاکستان کے ساتھ چگرے رہے ہیں اس کی ان کو زیادہ بجٹ ملتا ہے افیاد زیادہ ملتے ہیں اور ان کو اہمیت ملتی ہے اگر جبنے سارے نبرا دی جائیں تو وہ ہندوستان کی اپنی فوج کی کوئی حقیت نہیں رہ جاتی دوسرا جو چھف سینہ ہے وہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے ہندوستان کی کی جس کی مرضی کے بغیر ان پاکستان کی حکومت کم سے کم پاکستان کے لیے کوئی ایسی فالسی نہیں بنا سکتی جس میں چھف سینہ کی مرضی شامل نہ ہو ہم نے دیکھا ہمارے اپنرز ہمارے جاتے ہیں وہ بند کرا دیئے سنگرز جاتے دے بند کرا دیئے پاکستان سلس بہاں بھی نہیں لگ سکتی تو وہ سب چھف سینہ والے کرواتے کرواتے ہیں شہل سکتے ہیں اور ہی نہیں کر سکتے تو اسی وہ جو سکرلشمنٹ کی وہ وہاں پہ نہیں ہونے کے لیے جب تک موٹی کی حکومت کو ہندوستان کے عوام شکست نہیں دیں گے اور اور ان کو دوسری کوئی ایسی جمعات کو نہیں لائیں گے جو کہ جو کہ ان کی طرح انتہا پسند نہیں ہے اس وقت تک میرا بھی حیال کہ یہ اس کی وجہ سے دوسرے معاملات جو ہیں وہ تیم ہو گئی یہ ان کا اپنا ڈومیسٹک ٹریشر ہے ایک مائنورٹی اس کی وجہ سے یہ اس کو انہوں نے اس ٹریشر کو ریلیز کرنے کے لیے مانا لے کہ جیسے میں نے پہلے کہا یہ میں نے ست پڑا ہے ان کے جو انہوں نے کہا ہم ویزا کریں گے لیکن اگر وہ کریں گے تو وہ اس قوریڈور کا مقصد ہی ختم ہو جاتے کیونکہ ساکستان نے کہا کہ ہم ویزا کے بغیر کوریڈور بنتا ہی تب ہے جب اس ویزے کے بغیر سکتے ہیں ایک محدود آپ جگہ رکھتے ہیں جس میں وہ آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں تو وہ تو اس لیے شروع میں انہوں نے جب جسے ہوں کی بات کی ہے باقی باتیں تو پھر بہت بات مہت سارے معاملات ایسے ہیں اور جس جو ابھی تک حل طلب ہیں جس پر بات ہونا بھی باقی ہے بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب بین الاقوامی امور کے مہرہ آپ نے ریڈیو پاکستان کی پرگرام نکتے ہیں نزر میں اپنے نکتے ہیں نزر پیش کیا رسو